کہ کیا واقعہ سادھ ردوی صاحب نے کمپرومائز کر لیا فرانسی سی سفیر کے مسئلے کے اوپر کوئی ڈیل ہو گئی اس کی اوپر بات کر رہے ہیں اگر سادھ ردوی نے ایسا کر لیا تحریک لبیک نے ایسا کر لیا تو کارکنچو تحریک لبیک کیا ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو ایک کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر بھی وہ سادھ ردوی صاحب کا یعنی کہ ان کو سادھ دینا چاہیے یا اپنے امیر چینج کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے اس بہترین سے بہترین جو لبرل لیڈر ہے برا سے برا مذہبی لیڈر اس سے ہزار گناہ بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آرڈیو کا دور چال رہا ہے ایک حافظ سادھ ردوی صاحب کی آرڈیو بھی لیک ہو گئی ہے اور وہ جو آرڈیو میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک تحریک لبیک کی ہی کارکنہ ہے منڈی بابلدین سے اس کا تعلق ہے محمونہ افزل اس کا نام ہے پیشے سے ممکی لگتی ہے وہ حافظ سادھ ردوی صاحب کی اوپر کافی تنقید کر رہی ہے تقریباً 35 منٹ کی وہ آرڈیو ہے جا آرڈیو ریکارڈگ ہے جا آرڈیو کال ہے مجھے یہ معلوم نہیں ہے لیکن وہ سادھ ردوی صاحب کی اوپر شدید تنقید کر رہی ہے کہ اس نے فرانسیسی صفیر کے مسئلے کی اوپر کمپرومائز کر لیا ہے اس کی اوپر ناظرین تفصیلی بات کرنی ہے میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو لازمی دیکھنا اور انڈ تک دیکھنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اب ناظرین وہ جو محمونہ افزل ہماری بہن ہے اس نے جو اپنی آرڈیو میں باتیں کی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو نہیں سنا سکتا ہوں لیکن وہ پوری آرڈیو کا جو اصل مقصد تھا اس کی اوپر بات کرنی ہے اس کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سعید ریزوی صاحب نے فرانسیسی صفیر کے مسئلے کے اوپر کمپرومائز کر لیا اور یہ علامہ خادموں سے اپنے باپ کا جو ایجنڈا ہے اس کا جو نظریہ تھا اس سے یہ پیچھے ہٹ گیا ہے یہ اصل اس کا مقصد ہے اور وہ بار بار کوشش کر رہی ہے کہ سعید ریزوی صاحب سے میں پوچھنی کی وہ جو مہدہ ہوا ہے یا آپ فرانسیسی صفیر کے مسئلے کے اوپر آپ نے کمپرومائز کیوں کیا ہے وہ مجھے نہیں بتا رہا ہے وہ کہتی ہے میں بار بار اس سے ملنے کی بھی کوشش کی ملی بھی ہوں اور اس کی حافظہ دریزوی صاحب کی آڈیو میں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو ہم فرانسیسی صفیر کو نکالنے میں کامجاب نہیں ہوئے ہم مانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نکالنا چاہتے تھے اس طریقے سے ہم نہیں نکال سکے اس کے اوپر ناظرین اس کے تین حصے میں آگئے ہوں اے تمہو جو ہماری بہن بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں خادم سیرزوی رحمت اللہ کے ساتھ کھڑی ہوں میں اس کے ناظرین کے ساتھ کھڑی ہوں سادریزوی صاحب نہیں ہے اس نے کمپرومائز کر لیا ہے یہ ایسے نام لے رہا ہے دین کا لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی اوپر بات کریں گے دوسرے نمبر پر ناظرین یہ کریں گے کہ کیا واقعہ سادریزوی صاحب نے کمپرومائز کر لیا فرانسیسی صفیر کے مسئلے پر کوئی ڈیل ہو گئی اس کی اوپر بات کریں گے تیسرے نمبر پر کہ اگہ سادریزوی نے ایسا کر لیا تحریک لبیک نے ایسا کر لیا تو کارکونچو تحریک لبیک کیا ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو ایک کوئی چھوڑ دینا چاہیے یا پھر بھی وہ سادریزوی صاحب کا یعنی کہ ان کو ساتھ دینا چاہیے یا اپنے امیر چینج کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے جس کی اوپر ناظرین بات کریں گے سب سے پہلے ناظرین جو ہماری بہن آئے میں ہونا اس کی پوری باتوں سے کافی ہاتھ میں تو یہ لگتا ہے کہ اس کی ترقید ٹھیک ہے لیکن کئی جگہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلا جواس ترقید کر رہی ہے اس کی پیچھے کوئی ایجنڈا ہے میں نے بہت پہلے ایک میڈیو بنائی تھی جو کراچی میں الیکشن ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ حافظ سادریزی صاحب کا اصل امتیان اب شروع ہوا ہے کہ جو اس کے خلاف سادشیں ہوں گی نا اس سادشوں کا سامنا کرنا پڑے گا حافظ سادریزی صاحب کو تو اس لڑکی کی باتوں سے اس محمون افضل کی باتوں سے کسی جگہ میں تو لگ رہا ہے کہ اس کی اعتراض ٹھیک ہے ٹھیک ترقید کر رہی ہے کسی جگہ میں لگ رہا ہے کہ نہیں یہ کسی ایجنڈے کیوں پر کام کر رہی ہے مثال کے طور پر وہ کہتی ہے کہ سادریزی صاحب نے اپنا جو اس کا ولیمہ تھا اس کی اوپر کروڑوں روپایا اس نے کہاں سے خرچ کیا حالانکہ سادریزی صاحب اور مرکہ سے وزاق آ گئی تھی کہ جو سادریزی صاحب کا اپنا پرسنل خرچہ تھا وہ تھا جو مساکین بچوں تھے اس کے ساتھ ہونے بنایا تھا لیکن باقی جو آشکانے رسول تھے جتنے اس کو چانے والے تھے اس نے کیا تھا تو یہ ایک بنا جواستن کی تھی اور بھی کئی جگہ میں ایسی تھی ایک تو ہماری بہن محمونہ پوری آڈیو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں اس کے نظریے اس کی ایجنڈے یا اس کے مشہور کی اوپر کھڑی ہوں سادریزی نے کمپرومائز کر لیا ہے یہ اب دین کا نام لیتا ہے اس کا دین سے مقصد نہیں ہے تو میری بہن سے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو آپ بار بار علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کی یہ مثال دے رہی تھی کہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جب نبی پاہ صلی اللہ علیہ کی عزت کی بات آجائے ناموس کی بات آجائے دین کی بات آجائے تو مر مٹ جانا چاہیے کٹ جانا چاہیے سب لوگوں کو مر جانا چاہیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے یہ بار بار مثال دے رہی تھی علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کی تو اس بہن کی پر میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہی ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ میں صحیح کام کر رہی ہوں اور سعید رزوی اپنے مقصد سے ہٹ گئے جنہیں کہ آپ ناموس اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ کی عزت کی بات کرنی ہیں تو آپ کو بار بار سعید رزوی صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا تو آپ واپس کے ہوا گئے آپ نے ادھر جان کیوں نہیں دے دی آپ نے ادھر پڑھی کیوں رہی جس طرح علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ جو فیضاباد گئے تھے تو وہ دروڑ کیوں پر پڑ گئے تھے بھئی مارو مجھے کچھ کرو میں تو نہیں جانے والا تو آپ نے بھی ایسا کرنا تھا کہ آپ نے ادھر پیٹ جانا تھا بھئی میں تو واپس نہیں جاتی ہوں جب آپ مسجد میں جا کے صحیح صاحب کی اوپر سوال کر رہی تھی تو آپ کو سب سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے مثال تو آپ دے رہی تھی حضرت عمر فاروق لیکن یہ آپ دیکھ رہے کہ آپ کس دور میں کھڑی ہیں کیا آج کے دور میں آپ صحیح صاحب کو حضرت عمر فاروق نوز پلا اس کے برابر سمجھتی ہیں آپ کے پاس اتنی تعلیم ہے دینی بھی تعلیم ہے آج چودیسی صدی چل رہی ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بڑے سے بڑے چوروں میں چھوٹا چور کون ہے سب سے برے لوگوں میں کم برا لوگ کون ہے یہ دور جید چل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کہہ رہی ہے کہ میری اس سے بات نہیں کرنے دی مجھے اس کے گنڈوں نے پکڑ کے مسئل سے بہن نکال دیا تو میری بہن آپ نے بہن نہیں نکلنا تھا ادھر جان دے دیا نہیں تھی آپ تو دین کے لئے گئی تھی آپ تو نبی پاس ہم کی عزت کے لئے گئی تھی لیکن آپ بھی تو چلی گئی نا کئی بار آپ ناکام ہو کے چلی گئی آپ کی سادریدی سب سے ملاقات نہیں ہوئی تو آپ کہتے ہیں کہ میں مجھے ناکام ہی دیکھنی پڑی اور ابھی بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ بھئی میں ابھی ہاری نہیں ہوں یعنی جتنی بار بھی آپ کو ناکام ہی ہویا ہے جو آپ مقصد کے لئے جا رہی ہیں جو آپ جو چیز سادریدی صاحب سے حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہی اس میں کامجابی نہیں مل رہی تو آپ بھی ناکام ہو کے واپس آ رہی ہیں اور آپ کا مقصد بھی آپ نے بتا دیا ہے کہ میں تو علامہ خادم حسین رضی رحمت اللہ رہ کے تعلیمات کیوں پر عمل کر رہی ہوں میں تو نبی پاس ہوں عزت کے لئے کر رہی ہوں تو یعنی کہ جب آپ کا اتنا بڑا مقصد ہے تو پھر آپ اپنے قدم پیچھکیوں کر رہی ہیں ادھر بیٹھ جاؤ اپنی جان دے دو نمبر این نمبر دو ناظرین کے جو سادریدی صاحب کہتے ہیں کہ جار ان لوگوں نے کمپرومائز کر لی تو دو چیزیں دیکھنے والی بہت ضروری ہیں ناظرین اپنے مطالبات کی اوپر کمپرومائز کر لینا ڈیل کر لینا مقمکہ کر لینا یہ ایک الگ چیز ہے لیکن اپنے مطالبات نہ منوا سکنا یا وہ کہتا کہ جار ہم صحیح طریقے سے اس کو ڈیل نہیں کر سکے یا ہمارے پاس وہ طاقت نہیں تھی یا ہماری موک اتنی قابلیت نہیں تھی یا ہماری اندر فلان فلان کمزوریاں تھی خامیاں تھی جس وجہ سے ہم اپنے مقصد میں کامجاب نہیں ہوئے لیکن انشاءاللہ جب بڑھتا ہے گا تو ہم اپنے مقصد میں کامجاب ہو جائیں گے یہ ایک الگ چیز ہے اب ناظرین دیکھنا ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامجاب نہیں ہو انشاءاللہ اللہ کی ذات جب ہم کو موقع دے گا تو ضرور ہم اپنے مقصد میں کامجاب ہو گئے یہ تو چیز دیکھنی ہے تحریک لبیق کا جو موقع تھا علامہ خادم حسین رزمی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہی کہ اس نے کہا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے اگر فرانسیزی سفیر یہ نہیں نکال دے تو گورنمنٹ بار بار یہ جو اپنے آدمی بھیج رہی تھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ قراردار جمع کرا دو اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی تو علامہ خادم حسین رزمی رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے بھئی آپ پارلیمنٹ میں لے کے جاؤ پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی ہم کو منظور ہوگا یہی موائدہ گورنمنٹ قراردار کی بات نہیں کر رہی تھی اسمبلی میں لے کے جانے کی بات نہیں کہتی جب جید پورا دھرنے کا اعلان کیا گیا تو ناظرین اس میں سادریزی صاحب نے اپنی آڈیو میں بھی بتا دیا ہے کہ بھئی ہم مانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم فرانسی سفیر کو نکالنا چاہتے تھے اس میں ہم کامجاب نہیں ہوئے کہیں یہ اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی ہم نہیں نکالنا چاہتے ہیں ہم نے ڈیل کر لیا ہے ہم بس فرانسی سفیر ٹھیک ہے ہاں بس انہوں نے یہ کہا دیا ہے کہ بھئی ہم اپنے مقصد میں کامجاب نہیں ہوئے اگر آپ اس کی ناکامی سمجھتے ہو کہ جی تاریخ لبائی کی اس میں ناکامی ہے تو وہ میری بہن بار بار کئی جنگوں کا حوالہ دے رہی تھی کئی صحابہ اکرام کا حوالہ دے رہی تھی تو میں بھی آپ اس کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں صحابہ اکرام بارہ تیرہ سو صحابہ اکرام کے ساتھ وہ عمری کی نیت سے جا رہے تھے عمری کی نیت سے جا رہے تھے لیکن وہ صلح حدیبیہ میں مویدہ کر کے واپس آ گئے تھے تو مقصد تا ان کا عمرہ کرنا تھا لیکن وہ عمرہ کر رہا کہ یہ بغیر واپس آ گئے تھے تو اس ذریعی صورت کو دیکھ کہ ہم یہ نعوذ بلا کہیں تھے کہ نبی پان صلی اللہ نے کمپرمائز کر لی ہے اپنے مقصد سے پیچھ آ گیا نہیں یہ بات نہیں ہوتی ہے ایک جانبہ میں جو اس کا نام جواد نہیں رہا ہے خالد بن مریض رحمت اللہ علیہ وہ لشکر کو صحیح سلامت دشمنوں سے واپس لے کے آ گئے تھے تو نبی پان صلی اللہ نے کہا تھا آپ نے ٹھیک کہا تھا کیوں کہ کسی بھی علامہ خادم حسین رضی رحمت اللہ علیہ کی آپ مثال دے رہی تھی تو علامہ خادم حسین رضی رحمت اللہ کہتا ہے کہ مر جانا چاہیے مٹ جانا چاہیے جان دے دین چاہیے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے علامہ خادم حسین رضی رحمت اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اللہ والے بنو فرشتے آپ کی مدد کیلئے کیسے آئیں گے کوئی شک نہیں ہے اس میں اور یہ جو وزیر آباد میں یہ جو لام بار تھا طلب ایک کا اس میں میرا بھائی شریف تھا یہ ثابت ہوا وہاں سے تو ناظرین اسباب بھی کچھ مینے رکھتے ہیں اب جنگ خندق دیکھ لو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یقین ہے صحابہ اکرام کو بھی یقین ہے کہ فرشتے مدد کیلئے آتے ہیں آپ اللہ والے بنو ان سے بڑے کوئی اللہ والے تھے تو پھر ان کو خندق خواب خودنی کی کیا ضرورتی بنو قریضہ سے مویدہ کرنی کی کیا ضرورتی ستر ہزار کا لشکہ ربو صوفیان لے کے آیا تھا اس کو آخر بھگایا کہ اس نے بھگایا تو طوفان نے نا اللہ کی ذات نے بھگایا تھا لیکن آگے وہ اسباب کر رہے تھے کہ دیوارے بنا رہے تھے مویدے کر رہے تھے اسی طرح آپ جنگ بندل کی مثال رہے ہیں اس میں کئی دینی مسئلے مسئلے شریح مسئلے آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ حکومت سے ٹکر لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں یا اگر حکومت آپ کی غیر شریح کام کر لیا ہے تو آپ کو شریح کیا حکم ملتا ہے کہ کس حق تک آپ جا گئے کب موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ حکومت کے ساتھ ٹکر لیں تو اس میں ناظرین یہ ہرگز یہ مقصد نہیں آئے کہ تحریک لبیک نے کمپرومائز کر لیا یا ڈیل کر لیا ہے اس سے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ ایک ویڈیو دیکھو کہ علی محمد خان کیا کہتا ہے دیکھیں کچھ لوگ یہ غلط قذب بیانی کر رہے ہیں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا میں جاؤں گا صرف آپ کو جمالی طور پر بتا دیتا ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک فرانس والے معاملے سے پیچھے ہیٹ کی فلانا ہو گیا پیچھے بیچے نہیں اٹھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو پارلیمان میں معاملہ گیا ہے تو پارلیمان میں اسے حل ہونے دیں اور اس کے سلسلے میں جناب سپیکر صاحب نے کل لیٹرز بھی لکے ہیں اپوزیشن کے جو پارٹی ہیڈز ہیں کہ وہ اس کمیٹی کے لیے اپنے ممبران کے نام دیں یہ علی محمد خان نے بھی کہا تھا شیخ خشید نے بھی کہا تھا کہ تحریک لبیک نے کوئی پیچھے نہیں ہٹی ہے کمپروائز اس نے نہیں کیا ہے ہاں ٹھیک ہے وہ اپنے مطالبات منوانے میں ناکام رہی ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر جو اس کو ناکام ہی سمجھتے ہیں سازدیدوی صاحب کی تو کیا تحریک لبیک کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس کے لئے ناظرین میں نے آلیڑی تیجارلین پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی شارٹ میں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو پانی ہوتا ہے وہ جتنا بھی گندہ ہو جائے جتنا بھی گندہ ہو جائے وہ آگ کو بجا سکتا ہے جو کسی کام کا پانی نہیں ہو وہ بڑی سے بڑی آگ کو بجا سکتا ہے اس لئے بہترین سے بہترین جو لبرل لیڈر ہے نا برا سے برا مذہبی لیڈر اس سے ہزار بنا بہتر ہے اگر یہ لوگ کسی غیر شریع کام غیر شریع عمل پاکستان میں اس کو روک نہ سکے نا تک کم از کب ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی گساخوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی ہاں یہ کہیں گے کہ ہم ان کو روکیں گے لیکن ہم نہیں روک سکتے ہماری حکم زوریاں تھی یا ہماری وہ طاقت نہیں تھی یا اللہ کی ذات ہم کو طاقت دے گا کم از کب ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو جائے گے جس طرح ہمارے حکمران لبرل ہے تو اس لئے ناظرین بہترین سے بہترین جو لبرل لیڈر ہے اس سے برا سے برا جو عالم دین جب مذہبی لیڈر ہے وہ ہزار گناہ بہتر ہے یہ چیز آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے رب پر ابرکتار سے جہی تو آئے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تو فیقہ تعالیٰ حافظ